اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کے لئے بی بی کے بہت خوبصورت خوبصورت سٹائلش یونیٹ سے دزائن لائی ہوں جو کہ بہت ہی پیارے ہیں اور سٹائلش بھی ہیں آپ خود بھی کہیں گی واقعی تو دزائنی بہت زبردست قسم کی ہیں اور ہم اپنی بی بی کے ضرور ان میں سے ٹاپ سٹائل بنائیں گے کیونکہ اس طرح کی فروگ بنانا زیادہ تر گرلز بی بی گرلز کو بہت ہی پسند آتے ہیں جب آپ اپنی بی بی کے سٹیچ کرتی ہیں خوش ہو کر پہنائی جاتا ہے اس طرح کا فروگ کیونکہ یہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بھی لگتے ہیں کم سٹیف والا فروگ کوئی بھی ہو سٹیچ کرنے والے کو بھی مزا آتا ہے اور پہننے والے کو بھی کیونکہ وہ کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے اور آرام سے جلدی سے سٹیچ بھی ہو جاتا ہے دل خوش ہوتا ہے ایسے فروگ اور ایک شرٹس لائی کرنے کے لئے جیسا کہ یہ دیکھیں اتنے خوبصورت انداز سے سٹیچ ہوئے اور لگ بھی بہت پیارا رہا ہے نیٹ فیبرک امروڈٹ والی آپ کہیں سے بھی لیں اور اس طرح سے فل سلیوز والا فروگ بنائے خوبصورتی بھی بہت ہوگی اور پیارا بھی لگے گا اچھا ہی تو آپ باڈی میں انہر والا جو سٹف ہوتا ہے وہ ہاف لگا لیں ضروری نہیں یا فل لگائیں لیکن جب آپ ہائینک کے ساتھ فروگ ایسے پہنائیں گے تو آپ خود بھی کہیں گے ایسے فروگ تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں ہم ضرور اپنی بیبی کے سٹیچ کریں گے جیسا کہ یہ امریلہ فروگ بہت ہی پیارا ایزی ٹرک کے ساتھ شارٹ باڈی یعنی کہ سٹیپس کٹنگ کر کر اس طرح سے ٹیچ کی گئی کہ جیسا ہی لگتا ہے کہ باڈی ہی بنائی گئی ہے اس طرح کے کنٹراس کلر میں دوسرے کلر میں بھی اس طرح سے آپ امروڈڈ والی ایک سٹیپس لے کر یا پاکٹس امروڈڈ والی لگا کر فروگ کو اور بھی خوبصورت بنا سکتی ہیں سٹیٹ فریل والا ہے آپ نے دونوں میں ڈیفرنٹ دیکھا ہوگا ایک امریلہ کٹ اور ایک سٹیٹ اس طرح سے یہ امروڈے فروگ کسی بھی طرز کیوں چاہے آپ اوپر کی سائیڈ باڈی کے ساتھ ٹیچ کرتے ہوئے گیدرنگ کریں یا سیمپل امریلہ اگر انر کے ساتھ اندر کی سائیڈ آپ کین کین یا نیٹ یوز کر لیں تو اور بھی خوبصورت لگے یا کنٹراس کریں یا سیم فروگ کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بیلٹ کسی بھی کلر کا لگائیں کنٹراس یا سیم وہ ویسی ہی پیارے لگتا ہے کورٹن فیبریک کو یا نیٹ فیبریک یا لیلن فیبریک جیسا کہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت انداز ہے پلین سٹف میں پلین ہی ایڈ کیا گیا اپلک ورک کروا کر امروڈی ہلکی سی فروگ کو خوبصورت بنا دیا گیا اس طرح یہ فروگوں کو بنانے کی ٹریک بہت ایزی ہوتی ہے اور سمپل طریقے سے کٹنگ اور سٹیچنگ ہوتے ہیں اور آپ اس طرح سے بنا بھی ایزی ٹھیک سے رہتے ہیں چاہے وہ پرنٹیڈ سٹف ہو یا پلین ہلکی سی فریل آم ہول میں لگا کر کنٹراس فروگ کی خوبصورت دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بڑھ گئی یہ ونٹر کا فروگ ہوتے ہیں جو کہ ہائینک کے ساتھ بہت ہی پیارے لگتے ہیں بیک پہ اس طرح سے گروسنگ میں بیلٹ بنا لیں اور یہ سٹیپ والا فروگ بہت ہی پیارا لگے گا لیکن فرنٹ پہ باڈی بہت پیاری طریقے سے بنتی ہے جس سے خوبصورتی اور بھی مزید بھڑ جاتی کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بھی